بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد و بارک و سلام جو چیزیں سواننے میں میں ایڈ کر رہی ہوں سب سے پہلے ایک کپ دہی ہے ایک بڑا کھانے کا چمچ سوکہ دھنیا پیسا ہوا آدھی چمچ سفیہ زیرہ کٹا ہوا اور آدھی ہی چمچ ٹی سپون جو ہوتا ہے وہ کالی مرچ دو ادد بڑے سائز کے پیاس ہرہ دھنیا ایک گٹھی ادرک لسن کا پیس دو چمچ تین بڑے سائز کی ہری مرچ آدھا کلو چکن کا گوشت بسم اللہ الرحمنیم اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کیا حال چالے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے اللہ تعالیٰ آپ کے رسک میں برکر ڈالے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سیار برزند کی عطا فرمائے آمین سبح آمین جی میرے پیارے ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں سوہاننہ گوشت جی آئیں کیسے طریقے سے میں بنا رہی ہوں میں آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے تقریباً ایک کپ میں گھی ڈال رہی ہوں بسم اللہ الرحمنیم دیکھیں دیکھیں میرے پیارے پیارے موچ اور سکا پیاس کی مکس کر کے میں گھی میں ڈال دیوں اب اس کو میں نے ہلکا سب گولڈن کر لینا ہے گھیوشت دیکھیں میرے پیاس ہلکے سے گولڈن ہوگے بس ک Philippe پیارےے پیارے 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 آگے گھرے موچ 1 ڈو مٹھ کے لئے ٹکن کو گولڈن کرلوں گی ایک گفر چلیت ہے یہ میں پھرے ایڈ کرلوں گی اس لائے رحمانی دل ریمان تکریبان چود کیا دل ریمان دل ریمان دل ریمان نمک رسپیز روات ایک کھانے کا بڑا چمچ لال مرچ اب اچھی طرح سے مکس کر لینا اب اسی دہی کے پانی میں یہ چکن گل جائے گا اب میں نے بند کر دینا اچھی طرح سے دھول پانی کھانے کھانے پانی کھانے کھانے دھولنے کے بعد پھر میں نے اس میں پریشر گوکر میں گلا لیا ہے گلانے کے بعد پھر میں یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے گل چکا ہے ماشرہ سے یہ تقریباً آدھا کلو ہے سوانجنا میرے پاس تھا تو آدھا کلو چکن کا گوشت ہے تو اکسے لوگ جو ہے نا اس کی کڑوات بلکل ختم کر دیتے ہیں تو میں اس کا ہلکی ہلکی کڑوات رکھتی ہوں کیونکہ اس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ یہ جو چیز پکی ہوئی ہے پتہ چلے کہ یہ سوانجنا پکا ہو رہا ہے تو اس کا میں پانی بلکل نہیں یعنی کہ گراتی اسی پانی کو میں سکھا لیتی ہوں اور پھر جو نہ اچھی طرح سے دھولیتی ہوں پہلے طریقہ آپ کو دکھا دیا کہ میں کیس طرح سے دھوٹی ہوں اب ماشرہ سے یہ دیکھیں بوشت اچھی طرح سے بھوچ چکا ہے اب یہاں آکے پھر میں ہری مچے یہ تقریبا 3 ادھا تھری مچے تھی یہ باری کٹی ہوئی ہے ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمنہ نہیں مسالہ میں نے اپنے حساب سے ڈالا کیونکہ میرا آدھا کلو چکن ہے اور آدھا کلو ہی سوہانجنا ہے تو میں نے چھوٹا 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 ہے ڈالی مرچ اور تقریبا سفید زیرا ہے وہ بھی میں نے یہ دیکھیں یہ برا ٹی سپون یہ میں نے ڈالا ہے اور سوکے دھنیا جو پیسا ہوا ہے وہ میں نے کھانے کا جو بڑا چمچ ہوتا ہے جسے ہم چاوڑوں گا رکھاتے ہیں وہ والے میں نے دو چمچ وہ ڈالے اور ایک بڑا کھانے والا چمچ لال مرچ وہ ڈالی ہے ہسپے ضرورت نمک اور دہی ایک گپ دھوک اچھی طرح سے یہ دیکھیں اب میں اس میں سوہانجنا ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہ تقریبا آدھا کلو ہے بسم اللہ الرحمنہ اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو میں درمیانی آج پہ دم پہ رکھ دوں گی مسالہ آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے کم ڈال ہے کیونکہ میرا آدھا کلو سوہانجنا ہے اور آدھا کلو ہی چکن ہے مکس اچھی طرح سے کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو دھو ملے فلیم پہ رکھ دینا ہے تقریبا 5-6 میڈ کے لیے پھر میں آپ سے ملتے ہوں رکھ دیکھیں ماشالاللہ سے میرا سواانجنا تیار ہو گیا ہے اب میں کڑا دھنیا ڈال ہوں گا تقریبا ایک گھٹھی تھی اس کے پہ لائے رہمانی ہم لوگ ہرا دھنیا اور لسن مگرہ زیادہ ڈالھے ہیں اب اس کو اچھ طرح سے مسٹ کر کے تقریبا میں ایک میٹ کے لیے پھر میں ادم پہ رکھوں گی گرم سالے بھی ڈال دیں گرم سالے لیں ملکیں دیکھتے ہیں ماشیلا سے دیکھیں میرا سوہنما بلکل ری ڈی ہے بہت اچھی خوشبو آرہی ہے اس میں میں نے ٹماٹر ایڈ دی کیا دہی ڈالی ہے تقریباً ایک کپ یہ دیکھیں اب میں نے شاؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں موسیقی